السلام علیکم کیسے ہیں سب لوگ اچھا کل میں نے پوسٹ لگائی تھی تو پھر دوستوں نے مجھ سے ان بوکس میں پوچھا کہ یار آپ اس کا ڈیٹیل ہمیں بتائیں کہ کس طرح سے آپ اس کام کو کر رہے ہیں تھوڑا سا پروسس کے بارے میں بتائیں یہ راشد صاحب ہیں خطاتی کر رہے ہیں یہ پروجیکٹ بیسیکلی راشد صاحب کا ہے ٹھیک ہے راشد علی سجاد صاحب کا پروجیکٹ ہے اور یہ میں ان کے ساتھ مل کے سمجھ لیجئے کہ میں ان کو سپورٹ کر رہا ہوں اس پروجیکٹ میں ان کی ہیلپ کر رہا ہوں اس میں جو کیلیگرافی ہو رہی ہے کیلیگرافی راشد صاحب کر رہے ہیں ٹھیک ہے ڈوم کے اوپر کیلیگرافی میں خود کر رہا ہوں اس میں راشد صاحب کی ہیڈ کر رہے ہیں راشد صاحب اس کو اس کو بھی راشد صاحب ہی ہیڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے جبکہ اس کا جو ڈیزائن کا ڈپارٹمنٹ ہے آپ دیکھئے کہ اس میں جو ڈیزائنز بنے میں آپ کو دکھاؤں گا یہ رہے ہیں یہ ہیں پھر میں آپ کو اوپر جا کے ڈوم بھی دکھاؤں گا تو ڈیزائنز کا ڈیپارٹمنٹ میرا ہے اس کو ڈیزائن میں کر رہا ہوں پروجیکٹ کو اور اس کو یہ راشد صاحب کا پروجیکٹ ہے راشد علی سجاد صاحب کا اچھا راشد بھائی کچھ فرمائیے کیلیگرافی کے بارے میں اس وقت آپ کیا لکھ رہے ہیں بھائی دیکھنے یہ جس وقت تو چڑھ رہی ہے صورت ہے بھائی انشاءاللہ یہ آج کے دن میں مجھے پوری عبید ہے کہ میں کمپلیٹ کر کے اٹھوں گا اچھا دوسری بات یہ کہ شاہ صاحب بات یہ ہے کہ ہمارے پاس مستلک لوگ آئے ہیں آوٹا سٹی بھی آئے ہیں سٹی کے بھی آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ کام تو ہم نے بھی بے شمار لوگوں سے کروایا لیکن وہ سے کام کی فوائنٹی ہوتی ہے وہ پروفیشنل لیول پر کام نہیں ہو رہا نہیں کمرشل اسپیکٹ سے ہو رہا ہے کام ہماری اس پروڈیکٹ کے اندر جو کوشش ہے جو ہماری انتہائی ہمارا مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ ایسا کام لوگوں کے سامنے لایا جائے کہ لوگ کہیں کہ ہاں ہمارے ملک میں بھی ہمارے شہر میں بھی اس نیار کا کام ہو رہا ہے کہ جیسا وہ خطاتی کیا ہو رہا ہے جیسا بین الاقوامی سٹینڈرڈ میں جیسا بین الاقوامی سٹینڈرڈ میں عرب ہو گیا ترکی ہو گیا ترکی ہو گیا شام ہے ایران ہے مصر ہے تو ایسا کام کر کے انہیں دیا جائے کہ وہ بخریہ کہے سکے کہ ہاں ہمارے کون کاف اور ہمارے لوگ بھی اس پہنچ میں کام کرنے کے قابل ہیں اور ہو رہا ہے راشد بھائی یہ آپ کی انتہائی مہارت ہے آپ یہ دیکھئے کہ ذرا لوگ تو یہاں پہ ٹریسنگز بنا کے اور پتہ نہیں کیسے کیسے طریقوں سے کام کر رہے ہوتے ہیں اب یہ دیکھیں راشد صاحب صرف اس کو چوک سے کچھا کر رہے ہیں یہ دیکھیں چوک سے کچھا کر کے اور پھر کلم سے ڈائریکٹ لکھ رہے ہیں اس کو یہ کلم پڑھی بھی ہے اس کو یہ ڈائریکٹ لکھ رہے ہیں اور یہ سارے کا سارا راشد صاحب کا یہ فری ہینڈ کام ہے اس میں کوئی ڈرائنگ انوالب نہیں ہے ڈائریکٹ یہ کلم سے جو ہے نا لکھتے ہیں یہ ٹھیک ہو گیا اس میں جو سب سے ایک مشکل مرحلہ ہے وہ مرحلہ ہے اس کی کمپوزنگ کا جی بل بلے سے یہ تو آپ اس کو کمپوز کرتے ہیں کہ مغلوبہ آیت جو آیت آپ کے سامنے ہیں کت کا مسئلہ ہوتا ہے وہ دیکھنے کے سیکوئنس میں تو آئے لیکن جب آپ اسے پڑھنے کی کوشش کریں اسے کرت کرنے کی کوشش کریں تو آپ ایک سیکوئنس سے اسے پڑھتے میں چلے جائیں بلکل ایک سے تو اصل کمار یہ تو ہماری جو ہے وہ بھرپود کوشش یہ ہے کہ جو خطادی کے بنیادی ذاتے ہیں جن کے اوپر دھک کر آپ کسی چیز کو کمپوز کرتے ہیں آجا اگر اشین مسئل صاحب یہ جو بھرین یہاں سور رحمان آپ لے ہیں یہ ٹوٹل کیتنے فٹ کی ہے یہاں یہ سورہ رحمان تقریباً ایک سو ستر سکار فٹ پر محیط ہے اس سے پہلے کہ ہما ہے لینٹ اس کی لینٹ کتنی ہے ب Chic ایک سو ستر ایک سو ستر فٹ کی لینٹ ہے اس کی اس پڑھے لینٹ analyze ایک سو ستر فٹ کی اس کی ٹوٹل لینٹ ہے یہ دیکھ گئے بوڈ دیکھویے یہ ہے tیرہ بوڑ ہے ثق ہے آٹھ آٹھ فٹ کے تیرہ بورڈ ہیں یہ اب آپ کلکولیٹ کر لیں کہ کتنے بنتے ہیں سورہ رحمان ہے سورہ یاسین مکمل ہو چکی ہے کتنے ہیں پندرہ بے رالہ ایک سو ستر فٹ اس کی لمبائی ہے آپ دیکھئے کہ ایک سو ستر فٹ کو کمپوز کرنا اور اس کو فری ہینڈ ہی لکھنا یہ راشد صاحب کا ہی کمال ہے باقی ہم اس سے پہلے جو ہم سورہ یاسین لکھ چکے جی وہ بڑی کی دو سو ستر سکوائر فٹ پر ہوگی ٹھیک ہے ابھی جیسے جیسے پروڈیکٹ ہمارا چل رہا ہے ویسے ویسے میں آپ کو انشاءاللہ اپڈیٹ کرتا رہوں گا تو باقی کی ویڈیو میں کنٹینیو کرتا ہوں دوسرے دوستوں سے بھی آپ کو ملاتا ہوں تو ویڈیو کو ہم کنٹینیو کرتے ہیں یہ سورہ یاسین ہے یہ پورا بندل یہاں پہ موجود ہے ابھی اس میں فنشنگ ہونی ہے اس کا جو کلر ہے کلر پہ تین چار کوٹ اور لگنے ہیں گولڈ کے تب جا کے اس گولڈ نے آکے فنش ہونا ہے گولڈ لی فنش نہیں ہے اس میں ٹچنگز آنی ہے اس میں بہت کچھ ہونا ہے یہ چل رہا ہے تو اب میں آپ کو ملواتا ہوں ساجد بھائی سے جی ساجد بھائی کیسے ہیں اسلام علیکم ایفریوان خریت سے ہیں بتائیں جی ہمارے دوستوں کو یہ زائرشاہ صاحب کا اور راشد علی صاحب کو مشتر کا پروڈیکٹ ہے یہ جس پہ ہم کام کر رہے ہیں اور بڑا محبت سے اور بڑا دل سے کام کر رہے ہیں سب لوگ ان کے تو آئی ریل انجائیڈ اور ان کے ساتھ کام کر کے بڑا اچھا لگ رہے ہیں اور ماشاءاللہ جس نویت کا کام ہو رہا ہے بہت ہی خوبصورت کام ہو رہا ہے جب کمڈیڈ ہوگا تو زائرشاہ سے ریکویسٹ کروں گا کہ تصویریں شیئر کریں انشاءاللہ آپ لوگ انجائی کریں گے تینکیو سو مچ اچھے جیسا کہ راشد صاحب نے آپ سے بات کی ہمارے یہاں اس کام کو یہ جو خاص طور پر تریڈیشنل کلیگرافی کا اور جو الومینیشن آرٹ کا جو کام ہوتا ہے اس کو ایک کمرشل انگل سے دیکھا جاتا ہے اور کمرشل ایسپیکٹ سے ہی اس کو کیا جاتا ہے تریڈیشنل وے میں پیور جو تریڈیشنل اس کا سٹائل ہے جو طریقہ کار ہے لائن فنش ہونی چاہیے اس کا جومیٹری کلیر ہونی چاہیے یہ جو آپ کے سامنے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں یہ رومی کا ڈیزائن ہے یہ ناچیز نے خود ڈیزائن کیا ہے کتنا اچھا ہے یہ تو آپ دیکھنے والے بتائیں گے اب اس میں کچھ آپ کو ٹچنگ نظر آ رہی ہوں گے یہ بھی فنش نہیں ہے یہ ہمارا پیس اس کی یہ فنش ایسے ہوتا ہے کہ یہ اس کی پہلے ٹچنگ لگتی ہیں ٹچنگ کے بعد پھر اس کی کلنزنگ ہوتی ہے جیسے بیگ گراؤنڈ میں آپ کو دھبے وغیرہ نظر آ رہے ہوں گے یہ کلنزنگ ہو کر تو پھر یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے جیسے یہ بھی ہمارے پاس دوسرا یہ پیس ہے یہ سیمی فنش پیس ہے یہ بارہ فٹ والا ہے اس کا ڈیزائن چینج ہے آپ دیکھیں وہ ڈیزائن الگ تھا میں اسی ویسے تھوڑا روک کر دکھا رہا ہوں آپ ویڈیو کو پاوز کر کے دیکھ لیجئے گا یہ ڈیزائن چینج ہے وہ والا ڈیزائن تھوڑا سا چینج ہے وہ ہمارا اصل میں مین پروجیکٹ ہے وہ بڑا ہے اٹھارہ فٹ کا ڈوم ہے وہ تو اس میں ڈیزائن پر تھوڑا زیادہ ہم نے اسے فاکس کیا ہے زیادہ ذرا ڈیٹیل میں کام کیا ہے اس میں تھوڑا ڈیٹیلز کم ہیں لیکن اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے کم ہی ہم نے نہیں چھوڑی ہے تو یہ رہا اب اس میں ابھی اسماع الحسنہ آنے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ پیسیز اس کے پڑے میں یہ سیمی فنش یہ اس طرح سے رکھے ہمیں کیونکہ یہ سیمی فنش پیسیز ہیں فنش نہیں ہے یہ ابھی تو ابھی میں آپ کو باقی دوستوں سے ملواتا ہوں جی بھائی بھائی کیسے لگ رہا آپ کو ہمارے ساتھ کام کر کے بہت زبردست لگ رہے ہیں لیکن آج میری تبیت بہت زیادہ خراب ہے اصل میں یہاں پہ تھوڑا سا آج موسم بھی اچھا نہیں ہے اس کی وجہ سے بھی تھوڑا سا جو ہے اہم آملا گرمی سے مجھے الرجی اور آج گرمی کی ذرا زیادہ اس سے میری تبیت پہ رہا ہی خراب ہوگی دیکھیں جی وحید بھائی بھی ہمارے ساتھ ہیں اس پروجیکٹ میں کام کر رہے ہیں ہمارے ساتھ ایزا کو ورکر ٹیم میمبر ابھی آپ کو ادنان بھائی سے ملاتے ہیں اسلام علیکم جی ادنان بھائی کیسے ہیں آپ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں ادنان بھائی کچھ بتائیے اس پروجیکٹ کے بارے میں ہمارے دوستوں کو ادنان بھائی خاص طور پر اس کام کو کرنے کے لیے پنجاب سے آئے ہیں اپنی مصروفیت کو ترک کر کے ہمارے بچپن کے دوست ہیں ہم نے کہا یار آپ سارے کام دندے بند کر کے ادھر آ جاؤ میں نے اور راشد بھائی نے اسرار کیا تو یہ آگئے بڑا مزہ آ رہا ہے کام میں آپ کے جو نا ساتھ ملکے محبت ہیں یار ادنان بھائی آپ لوگوں کی یہ ہمارے بس کا نہیں تھا یہ آپ کی محنت ہے اور یہ دیکھیں جی ادنان بھائی کتنی صفائی سے کام کر رہے ہیں یہ آپ کو بورڈ کے اوپر ڈرائنگ سنسر آ رہی ہوں گی یہ میری ڈرائنگ سہیں ہیں ساری اس میں راشد بھائی نے بھی میری ہلپ کی ہے بھٹ یہ ڈرائنگ یہ میری ہی ہے ٹھیک ہو گیا گائیڈ جو ہے اس کو کیلی گرافی کو اس میں راشد علی سجاد صاحب گائیڈ کر رہے ہیں کیونکہ پروجیکٹ راشد صاحب کا ہے تو میں راشد صاحب کے ساتھ ایزا پارٹنر سمجھ لیں یا کچھ بھی آپ سمجھ لیں بہرحال اس میں ڈیزائن کو میں ہیڈ کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی تو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے تو ابھی میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں اب یہ دیکھئے جی راشد صاحب اس کو کر رہے ہیں اس طرح سے کام ہوتا ہے کوئی ٹریسنگ نہیں ہے کوئی ڈرائنگ نہیں ہے فری ہینڈی یہ سارا کام ہو رہا ہے بھی ساتھکین میں ان کو پہلی پوزیشن بھی ملی ہے راشد صاحب مجھے دوسری ملی ہے میرے شاگرد ان کے سٹوڈنٹ کو پہلی ملی ہے اور ان کا شاگرد ہے اس کو پہلی پوزیشن ملی ہے اور ان کو دوسری پوزیشن ملی ہے اور یہ دیکھیں آپ اب شاہ صاحب آپ یہ مت پوچھئے گا کہ راشد صاحب آپ کو دوسری کیوں ملی ہے وہ تو مجھے پتا ہے نا کہ دوسری کیوں ملی ہے وہ تو استاع شوکر صاحب نے استاع شوکر صاحب نے پہلی فرما دیا تھا کہ حج میں ایک لوگتا ہے اور جج میں دو ہیں چلیں ٹھیک ہے جی اب ویڈیو کے این پر مختصب ہوئے اختتام کرتے ہیں ویڈیو کا باقی جیسے جیسے پروجیکٹ ہمارا آگے چلے گا انشاءاللہ ہمارا پروجیکٹ سمجھ لیجئے کہ سیونٹی پرسنٹ تک تو ہو چکا اب تھرٹی پرسنٹ ہمارا یہ ہو جائے گا اس کے بعد ہماری ٹچنگ ہے پھر فنیشنگ ہے پھر اس کے کلنزنگ ہے پھر اس کی پریزرویشن ہے وہ سارے مراحل کچھ میں نے چیزیں شیئر کی تھی ایک پیس میں نے پریزرو کیا ہے اس کی میں نے کچھ ویڈیوز ڈالی تھی شاید آپ کی نظر سے گھزری ہوں ورنہ میں ڈال دوں گا اور یہ ہم ٹوٹلی اس کی فارمولیشن میں نے کیا ہے اس پورے پروجیکٹ کو فارمولیٹ میں نے کیا ہے ٹھیک ہے یہ پلائی ووڈ ہے بسیکلی میرین پلائی ہے امپورٹڈ ہے اور اس کے اوپر ہم ٹوٹل اس کی ٹریٹمنٹ ہم ایکریلک پینٹ کی اندر کر رہے ہیں گو کہ یہ تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے ووڈ کو ایکریلک میں بنانا تھوڑا سا ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے خیر بس اللہ نے کرم کیا اور آپ دوستوں کی دعاوں سے اس کو میں نے کر لیا اور اس کو ہم نے بقاعدہ اس کی جب ہم نے سرفیس کمپلیٹ کیے تو اس پہ ہم نے بقاعدہ پانی بہا بہا کر دو دو دن کو پانی میں چھوڑ کر ہم نے چیک کیا تاکہ لکھنے سے پہلے اس پہ محنت کریں تو ہماری محنت رائے گاں نہ جائے ٹیک ہے جی Thank you so much